حضور نے کچھا صدیق تجھے اکس کی رہلا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سامپ نے دا سکی ہے جاکہ پرشان ہونے کی ضرورت ہے سامپ کے موں میں زہر ہے تو ہمارے پاس کی تو دریاق بھولت ہے اگر سامپ نے زہر گھولا ہے تو تریاق بھی تو تیری جھولی میں ہے شفاہ بھی تو تیرے پاس ہے پرشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لوابِ دہن نکالا سیدنا صدیق اکبر کی یہی پہ لگایا اب یہاں میں آپ کو واپس رہنا چاہتا ہوں میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ باہر لوگ کہتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ السلام مجبوراں لے گئے انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں اور چیزوں میں اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ کوئی ایسی ساتھ جانی کی مجبوری تھی تو پھر جان چھوڑانے کا سب سے بڑا اچھا موقع تو یہی تھا کہ صاحب نے دس لیا سیدنا سیدیک اکبر کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے صاحب انہیں دس لیا ہے ذہن نے اصل دکھا لیا ہے اور ہماری جان چھوڑ گئی ہے ایسا ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا بتائیں مجھے میرے آقا نے کیا کیا میرے آقا نے کائنات والوں کو یہ بتایا کہ جب بھی کوئی سام سیدنا سیدیک اکبر کو کٹے گا دسے گا تو ہم اپنا وزن سام کے پلڑے میں نہیں ہم سیدیک اکبر کے پلڑے میں لائے ہیں میرے آقا نے لعاب دہر لگا کر یہ بتایا کہ ہم مجبوری سے ساتھ نہیں لائے ہم تو اس کو اپنا محبوب بنا کر ساتھ اپنا صاحبی بنا کر ساتھ لائے اپنا رفیق سفر بنا کر ساتھ لائے اپنا مساحب بنا کر ساتھ لائے اپنی معیت میں ساتھ لائے ہیں اور میرے بھائیوں اور دوستوں اسی دوران میرے آقا علیہ السلام اور سیدنا سیدیک اکبر موجود ہیں غار کے دہانے کے اوپر جو ہے وہ کفار آ جاتے ہیں اور سیدنا سیدیک اکبر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کافر غار کے دہانے پر پہنچے ہیں سیدنا سیدیک اکبر غم زدہ ہوئی حزن آیا دل میں قرآن نے اس کو حزن بیان کیا علماء اکرام بھی تشریف فرمائے یہ بار غور سے سنیں خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے لیکن حزن جو ہے وہ اپنے لئے نہیں ہوتا وہ دوسرے کے لئے نہیں حضرت عبدالعہ حضرت سیدہ خدیجت اکبرہ کا وثال ہوا رضو نے کیا پنایا یہ سال کیا ہوگا عامل حضن ہوئی غم کا عامل کے جانے پر جو غام اس جدائی کا جو غام جو دوسروں کے لئے ہوتا ہے وہ حضن ہوتا ہے سیدیک اکبر کو حضن ہوا اپنا خوف نہیں ہوا کہ میری جان بھی چلی جائے گی نہیں آکے کہیں میرے آقا کو کوئی قدرین نہ پہنچا میرے آقا کو کوئی حسان نہ پہنچا جب یہ حضن ہوا تو تسلی کس نے دی میرے آقا نے دی قرآن مجید حرکان عمید نے انہی الفاظ کو بیان کیا جو میرے آقا نے سیدیک اکبر کو فرمائے حضور نے فرمائے لا تخذن ان اللہ مانا سیدیک تو گھبراتا کیوں ہے امان ساتھ اللہ رب و حضرت کی طرف قرآن نے اس کو بیان کیا وہ دو میں سے وہ دوسرا جب وہ اپنے جان کو کہہ رہے تھے کہ تو غمزدہ نہ ہو تو فکر نہ کر اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ساتھ اللہ